ایک اور محاذ جو بہت کرم ہے جس میں ریفٹس کی باقاعدہ خبریں بن رہی ہیں پہلے فیصلے خبریں بناتے تھے ججز خبریں بناتے ہیں اصل میں جو آٹھ ججز کی وضاحت آئی اس کو لے کر کل بھی ڈسکیشن ہوئی اب اس پہ چیف جیسس آف پاکستان نے نو سوال اٹھا دیا ہے یہ کیا ظاہر کرتا ہے دیکھئے میں نے اپنے تجزیہ میں یہ کہا تھا کہ ڈیپٹی ریجسٹرار نے جو بات کی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ اب دو گرووز جو ہیں وہ اب ہتھو پیری ہو جائیں گے اور ڈیپٹی ریجسٹرار نے پہلا شورٹ فائر کر دیا ہے اور یہ ظاہر ہے اپروول کے بغیر نہیں کیا چیف جیسے صاحب کی اپروول ہوگی تو اس نے یہ بات کی تو اس نے چیلنج کر دیا یہ ہم نے کل ڈسکاس کیا تھا مگر آج چیف جیسے صاحب خود کود گئے تاکہ یہ کوئی وضاحت کی کیا ضرور رہ گی کلیر ہی کر دی جائے بات کہ بھئی یہ اور انہوں نے یہ نو سوال کھڑے کر دی کہ یہ اپلیکیشن جو تھی جو سنی گئی یہ کس نے فائل کی تھی کون تھے وہ اپلیکنٹس یہ کیوں نہیں آئی سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے تحت کیوں نہیں آئی اس کے سامنے اور کس نے یہ اس کو فکس کیا ہیڈنگ کے لیے ہم نے تو نہیں کیا اور پھر یہ کہ کیا اٹرنی جنرل کو بلایا تھا کیا اٹرنی جنرل کو بلایا تھا اٹرنی جنرل کو بلایا تھا یہ کہاں ہوا کوٹ روم میں ہوا چیمبر میں ہوا اور کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور یہ پھر یہ کہ پہلے ہی انانونسمنٹ کیوں نہیں ہوئی کہ ہم سننے جا رہے ہیں یا اٹرنی جنرل کرنے جا رہے ہیں چھپ کر کے ہو گیا تو اس کے سامنے سوال ہوں نے کھڑے کر دیا اور ویبسائٹ پر اپلوڈ کیسے ہوئے ہیں اور ویبسائٹ پر اپلوڈ ہوئے ہیں اب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ویبسائٹ پر اپلوڈ کرنے سے پہلے ریجسٹرار نے اوکے کیا ہوگا اسی لئے ریجسٹرار سے نہیں کروایا گیا یہ ڈیپٹی ریجسٹرار سے اوبجیکشن لگایا گیا آپ سمجھ گئے ہیں تو اب چیف جسٹس صاحب میدان میں آگئے ہیں کھل کے آگئے ہیں اور انہوں نے چیلنج کر دیا کہ کلیر ہے کہ وہ جو آٹھ لوگ جو بیٹھے تھے اس کو سپریم کورٹ کے اندر لیڈ بائی چیف جسٹس اس کو انہوں نے نال ان وائیڈ ڈیکلیر کرنا تو کیا مسکنڈکٹ کا بن سکتا ہے یہ تو بات گھمکی ہے نا مگر اس سے بات بھی کہا تھا انہوں نے کلیر کر دیا ہے آپ کر نہیں سکتے تھے جو آپ نے کیا ایک کانٹروگرسی تو بن گئی نا اب کلیر ہوگی چیف جسٹس اور ان کے پانچ چھے ساتھی ایک طرف اور یہ آٹھ ایک طرف یہ کلیر ہوگی بات اچھا بات یہاں ختم نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس اب کیوں کود ہیں آج اس سے پہلے ان سے کودنے سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے ایک ججمنٹ سنا دی ایک اور کیس میں وہ کئی ٹیکس ریلیٹڈ میٹر تھا جس کے اندر انہوں نے ٹیکس کا مسئلہ آل کرتے کرتے کچھ اور بھی باتیں کھڑی کر دی سنا دی اور وہ بیسیکلی لے مینز لینگویج میں عام آدمی کی زبان میں وہ یہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی قانون جو ہے اگر پارلیمنٹ بناتی ہے تو اس کا افیکٹ جو ہوتا ہے وہ آگے جو وقت آنے والا ہے اس کی اوپر ہوتا ہے یا حال میں ہوتا ہے یہ پیچھلے جو چلے گئے ہیں اطلاق با ماضی نہیں ہوتا آگے کا ہوتا ہے اور انہوں نے کہا صرف یہ جو ماضی والی چیز ہے یہ اپلائی نہیں کرتی کر تو سکتا ہے پارلیمنٹ مگر جو کرمینل میٹرز ہوتے ہیں یا ابروگیشن آف کانسٹیٹوشن کے میٹرز ہوتے ہیں یہ کرمینل میٹرز میں میٹرز میں یہ نہیں ہو سکتی کرمینل میٹرز میں مگر اب بڑی انٹریسٹنگ بات یہ ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور یہ ضروری ہے سننا کہ انہوں نے یہ کہہ کے اور فارغ کر دیا اور اشارہ یہ ہے کہ یہ جو الیکٹرل ایکٹ کے اندر ترمیم کی گئی ہے ابھی پارلیمنٹ میں جو ہوئی ہے جس میں انہوں نے ریٹرسپیکٹیو ایفیکٹ ماضی کے جو قانون کو آیا ماضی میں جو کچھ ہوئے اس کو بھی اپلائی کرے گا تو اس کو نوک آؤٹ کرنے کے لیے یہ آج جو ریلیس ہوئی ہے جیجمنٹ جیسٹس منصور علی شاہ کی اس میں اشارہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی اشارہ کر دیا ہے اب یہ ہے کہ اس کے بیسس کی اوپر کوئی پیٹیشن آ سکتی ہے یا جو پیٹیشن چل رہی ہے اس کے اندر یہ پوائنٹ ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے تو یہ پھر جنگ اور گہری ہو رہی ہے یہ دوسری طرف سے بھی فائرنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر چیف جسٹس آپ نے فائرنگ اپ نہیں کر دی اور اب جب آپ بات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ قانون کو کے ساتھ وہ آگ سے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ جو حوالہ دیا ہے کہ ریٹرسپیکٹیو ایفیکٹ کرمینل میٹرز میں نہیں ہو سکتا یا اس قسم کی چیزوں میں نہیں ہو سکتا یہ تو غلط بات ہے کیونکہ نیب جب نیب کا ترمیم آئی تھی نیب کرمینل ایڈویسٹیگیشن کا ادارہ ہے تو ہوا یہ تھا کہ انہوں نے ریٹرسپیکٹیو ایفیکٹ ایک نیب قانون پاس کیا جس کے بیسز کی اوپر شہباز شریف صاحب نے اور باقی لوگوں نے کیسز ختم کروا لیا اس کے بعد وہ چیلنج ہو گیا اور اس بینچ میں جسٹس منصور بھی بیٹھے جب چیلنج ہوا تو پشاور آئی کوٹ نے جب چیلنج ہو گیا تو منصور علی شاہ صاحب نے اور یہ جسٹس بینچ نے اڑا کے رکھ دیا جی اس میں جسٹس بندیال تھے اور منصور علی شاہ بھی تھے میرے خیال ہے شاہ صاحب نہیں تھے شاہ صاحب تھے دو ایک سے فیصلہ آیا تھا تو وہ اڑا دیا انہوں نے کہ آپ نہیں کر سکتی حالانکہ وہ کرمینل میٹر ہے تو اس وقت تو قانون صحیح تھا قانون کے مطابق انہوں نے اڑا دیا مگر اب کیا ہوا جب وہ اپیل ہوئی تو قاضی صاحب نے ایک نیا بینچمن آیا بہت 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 بینچمن آیا جس کے اندر منصور علی شاہ تو نہیں تھے مگر اتھر مینللہ تھے پانچ رکھ نہیں بینچ تھا اس میں ان کا اضافی نوٹ پانچ رکھ نہیں تھا تو اس میں ریویو اپیٹیشن میں انہوں نے یہ لکھ دیا کہ کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کر سکتی ہیں گیٹ کی پر نہیں ہو سکتے ہیں ہم پارلیمنٹ کر سکتی ہیں تو اب پارلیمنٹ کو تو کھلی چھٹی مل گئی ریٹرسپیکٹیف ایفیکٹ کرنے کی ابھی جو لیٹرسٹ ایمنٹ جس کے پر ایشیو بن رہا ہے وہ ہے الیکشن لوگ جس کا تعلق یہ فورٹی وان اور ترٹی نائن سیٹس کا ایشیو ہے ایسے ہی ہیں جی بلکل وہ جو تھا کیس وہ کیس کا بھی بتا دیا جائے کہ یہ تھا کہ چیلنج ہو گیا تھا کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں جی سنی اتحاد کاؤنسل چلے گئی تھی کہ آپ ہمیں خصوصی وہ جو ریزرف سیٹس ہیں وہ دیں وہ پشاور رائی کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا اور نے کہا نہیں آپ کو نہیں ملتی اور پھر وہ چیلنج ہو گیا پھر وہ چیلنج ہوا اور یہ آٹھ جیجز نے یہ کہا کہ نہیں وہ بھی ملے گی اور اور بھی اڑا کوئی مل جائے گا ساتھ جی پی ٹی آئی کو دیں یہ تو پھر یہ جب یہ ہوا تو پھر پارلیمنٹ نے پھر ایمنٹ کر دی انہوں نے ایکشلی جو ایمنٹ کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے کلیر کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ٹائم پر لسٹ نہیں دی یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا ایکشلی میں بات کر رہا تھا وہ لوگ جو کہ ڈرافٹ کرتے ہیں اس قسم کی چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکشلی یہ ایمنٹ اتنی نہیں ہے یہ کلیریفیکیشن ہے ایک قسم کی مگر ایمنٹ کے طور پر اس کو پیش کیا گیا ہے کیونکہ جو رولز بنائے گئے تھے ریلیٹنگ تو ڈائٹ ایلیکٹرال لاؤ ان کو واضح کر کے اگر آپ نے اس وقت یہ نہیں کیا تو بات میں نہیں کر سکتے واضح کر دیا تو اس کے بیسس کی اوپر سپیکر صاحب انہوں نے کہا جی ساری ساری سٹس آڈیا ہیں انہوں نے لیٹرال لکھ کے لسٹ جاری کر دی وہ اب انٹرپٹ کر رہا ہے جو نیا ایمنٹ اس کو ادھر سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ فس گئی بیچ میں جیسے میں نے کل کہا تھا ایک طرف یہ آٹھ ججز کا فیصلہ ہے دوسرے طرف الیکشن کمیشن خود کہہ چکی ہے کہ ان میں سے جو ٹھرٹی نائن ہے وہ تو ہم مان لیتے ہیں مگر ٹھرٹی ون نہیں مانتے تو اب یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور ادھر سے چیف جسٹس صاحب اور چیف جسٹس ٹو بی من گیا بیٹوین کازی فائزیسا اور جسٹس منیوم منصور علی شاہد اور یہ میچ چلتا رہے گا جب پچیس اکتوبر نہیں ہے اور ادھر سے اپنے ڈرامی شروع ہو گئے ہیں کونسٹیٹیٹوٹل کورٹ یہ ہوگا وہ ہوگا اور انہوں نے پہلا فائرنگ کر دی ہے حکومت نے انہوں نے جو ریورس کر دیا ہے وہ قانون کہ جو ٹین جج بیٹھتے تھے بیچز بنانے کے لیے جس کے اندر سینئر تین ہوتے تھے وہ ہاتھ آکے انہوں نے کہا جی پہلے دو اور تیسرا جو ہے وہ پہلا وہ چیف جسٹس کی مرضی سے انہوں نے پھر وہ جج لے آئے ہیں جو کہ چیف جسٹس کے ساتھ کھڑا ہوگا تیگہ